جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو تین موضوع ہیں جن پر بات کرنی ہے تین ٹاپکس ہیں جن پر بات کرنی ہے پہلا موضوع ہے مقصود نشستوں کا کیس بنانا رپبلک پاکستان میں یہ بھی ہونا تھا اور یہ کیس بھی چلنا تھا اس پر بات کرنی ہے اور آج اس کیس میں ایک بڑا خوبصورت یو ٹن آیا ہے مولانا صاحب کا مولانا صاحب کی جماعت کا یعنی اپنے آپ کے اور میرے پسندیدہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو آج کر علم بغاوت بلند کر کے میدانوں میں ہیں جن کا اور طریقہ انصاف کا سیز فائر ہو چکا ہے اور جو اس الیکشن کو سارے الیکشنوں کا باپ کہہ رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے بلکہ وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اس الیکشن میں تو جمہوریت بیچ دی گئی اسمبلیاں خریدی گئیں اور اسمبلیاں بیچ دی گئیں اور ان کو تو قیمت کا بھی پتہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کتنے کی بکی خیبر پختونخواہ اسمبلی کتنے کی بکی اور کس نے پیسے لیے اور کس نے پیسے دیے سپریم کورٹ ہی ہے جو ان کو نہیں بلا رہی فائزیسہ کازی صاحب ہی ہیں جو ان کو نہیں بلا رہے ورنہ ان کو تو سب پتہ ہے وہ مولانا صاحب جو بار علم بغاوت بلند کر رہے ہیں آج ان کی جماعت نے سپریم کورٹ میں عجیب وہ غریب یوٹن لیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے ایک وقت تھا نو مہی کے بعد جب پاکستان طریقہ انصاف سے جانے والوں کا نکلنے والوں کا ریلا تھا لائن لگی ہوئی تھی ہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی بلکہ دو دو تین تین پریس کانفرنسیں ہوتی تھی اور لوگ طریقہ انصاف چھوڑ جاتے تھے اب وہ وقت آ گیا ہے جب طریقہ انصاف میں واپس آنے والوں کے لائن لگی ہوئی ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف واپس آنے والوں کے حوالے سے مطاعت ہیں بلکہ عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے ان کی واپسی کا فیصلہ ذرا آرام سے کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ یہ واپس آئیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون واپس آنا چاہتا ہے اور عمران خان ہی کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف میں فواد چودری عمران اسماعیل اور علی زہدی جیسے لوگ واپس نہ آئیں کہ پاکستان طریقہ انصاف میں جو نئے وکیل آ گئے ہیں جو نئے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے پارٹی تقریباً ہائی جیک کر لی ہے اور جو وکیلوں پر مشتمل ہے اب پارٹی جس میں زیادہ ترکڑیسٹر گورڈ اور بڑے ان کے ساتھ تھی یا پرانے طریقہ انصاف والے جو اب نہیں چاہتے کہ پرانے لوگ واپس آئیں کیا یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان نہیں چاہتے اس پر بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ زوال جب ہو ملک کسی ملک پر زوال آیا ہوا ہو تو زوال کو عروج مل جاتا ہے ہمارے ہر شعبے میں زوال ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں زوال کو عروج نہ ملا ہوا کوئی شعبہ آپ دیکھ لیں پولیس دیکھ لیں ایف آئیے دیکھ لیں نیب دیکھ لیں عدلیہ دیکھ لیں صحافت دیکھ لیں سٹیل مل دیکھ لیں ریلوے دیکھ لیں پی آئیے دیکھ لیں کوئی ایسا شعبہ جس میں زوال کو عروج نہ ملا ہوا اب اس زوال کو عروج کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے راولپنڈی پولیس کے کانسٹیبل ہیں صداقت احمد صاحب صداقت صاحب انہوں نے تیتیس نو مئی کے ملزمان جن کو گرفتار کیا نو مئی کے بعد ان سے جو برامد ہوئی چیزیں تھیں گرفتاری کے وقت وہ بیچ دی بزار میں جا کر اور اب مان چکے ہیں اس وقت حراست میں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ساڑھے اتھے چور بیٹھے ہیں ساڑھے اتھے ڈاکو بیٹھے ہیں وہ ساڑھے اسی تا سارے ہی تھوڑے جو لوگانوں کاڑ کے سارے ہی ڈاکو ہوں سارے ہی چور ہوں سارے ہی دو نمبر ہوں سارے ہی جھوٹے ہیں سارے ہی منافق ہوں اس وجہ تو ساڑھے اتھے بھی ساڑھے رنگے ہی آگئے ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ قصر نہیں چھوڑتا ہے یہ موضوع ہیں جن پر آج بات کرنی ہے لیکن ان سارے موضوعات سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور کے پر دو مقدمے ہیں ایک تھانہ سنجانی میں اور ایک تھانہ آئین میں اسلامباد میں ہی دو مقدمے قائم ہوئے یہ عمران خان کی نائلی کے بعد اجتجاج کرنے پر ان پر مقدمے قائم ہوئے ان مقدموں کی پیشیاں تھیں علی امین گنڈا پور نے ترخواست بھیجی کہ وہ وزیر اللہ ہیں مصروف ہیں ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے مطلب حاضر وہ نہ بھی ہوں تو ان کی حاضری قبول کی جائے لیکن عدالت نے آج ان کی درخواست مسترد کر دی اور ان کے ناقابل زمانت گرفتاری ورنٹ گرفتاری جاری کر دی آپ انتازہ کر لیں وزیر اللہ ایک صوبے کا اس کو نہیں اجازت ملتی کہ وہ ایک حاضری سے اگر مسروفیت کی وجہ نہ مسروفیت کی وجہ سے نہ آئے تو اس کو یہ اجازت نہیں ملتی یاد ہے آپ کو لندن کے کچھ لوگ عساق ڈار صاحب لندن میں تھے یہاں عدالتوں نے انہیں کہا کہ حفاظتی زمانت بھی دے دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں آپ جب آنا چاہے آئیں نواز شیف صاحب لندن میں تھے سب کچھ یہاں ریلیف مل گیا حسن حسین لندن میں ہی تھے سب کچھ ریلیف مل گیا سلمان شہباز لندن میں ہی تھے سب کچھ ریلیف مل گیا اور بلکہ حفاظتی زمانتیں بھی مل گئی بلکہ عساق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کر سینیٹر بھی بن گئے اب علی امین گنڈا پور ظاہر اوپر والی عدالت میں جائیں گے اور جو ناقابل ورنٹ زمانت گرفتاری کے ورنٹ موطل کروائیں گے یا اسی عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور ان کے ورنٹ گرفتاری موطل ہو جائیں گے لیکن سسٹم دیکھئے نظام دیکھئے آپ بس نظام کے دوسری طرف کھڑے ہوں گے مخالف سے مت کھڑے ہوں گے تو آپ کو ہر قدم پہ گرفتاری ہی ہوں گی مقدمے ہی ہوں گے پرچہ ہی ہوں گے واپس آتے ہیں مقصود نشستوں کے کیس پر اور یہ ذہن میں رہے کہ فائز عصر قاضی صاحب کی سربراہی میں تیرہ رکنی بینچ یہ کیس سن رہا ہے اور کیس ہے کیا کہ طریقے انصاف کی مقصود نشستیں ہیں الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے وہ نشستیں اٹھا طریقے انصاف سے لے کر نہ صرف طریقے انصاف سے لے لیں بلکہ دوسری جماعتوں میں بانٹ بھی دیں دنیا کی کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی مقصود نشستیں ہیں مطلب ایک جماعت کی نشستیں وہ اس جماعت سے لے لی جائیں اور دوسری جماعتوں میں بانٹ بھی جائیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے اور یہ اس الیکشن کمیشن نے کیا ہے یہ الیکشن کمیشن ہماری چھتر سالہ تاریخ کا جانب دار جانب دارا جانب دار ترین فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے متناضر ترین فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے اور اس الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ عمر اتا بندیال کی سپریم کورٹ بھی کہہ چکی اور فائز عص square कاضی کی سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی آئین کو نائے سیرے سے لکھنے کی کوشش کی جمہوریت کو پردی سے اتارا یہ وہ الیکشن کمیشن ہے اتنی بھی اس میں علیت نہیں کہ یہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی رکوا سکتا یہ مرتضی وحاب صاحب جو وہاں ایڈمسٹیٹر بنے بیٹھے ہیں کراچی کے یہ کوئی فیر الیکشن سے بنے ہیں پہلے تو کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں جتنی دھاندلی ہوئی ریکارڈ صاحب وہ بھی سب کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد اکثریتی جماعتی طریق انصاف جس طرح اس میں لوگ نہیں پہنچ پائے اور جس طرح مرتضی وحاب صاحب ایڈمسٹیٹر بنے اور جو کراچی کا حال ہے ابھی بھی یہ کک نہیں کر سکے وہ تو یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہ رکوا سکا اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات نہ کروا سکا کے پی اور پنجاب اور مرکز کے انتخابات میں اس نے قوم کو برانوں میں دھکیلا اور آئین توڑا اس الیکشن کمیشن نے طریق انصاف کی مشیستیں اٹھا کر دوسری جماعتوں میں بانڈ گئی اور اس کے موجد کون ہے اس فیصلے کے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا تین رکنی بینچ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو یاد رکھا جائے گا کس وجہ سے اس سیاہ ترین فیصلے کی وجہ سے کہ فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے ایک سیاہ ترین فیصلہ دیا اور طریق انصاف سے این الیکشن کے وقت این سے پہلے بنلا چھین لیا کبھی دنیا کے کسی جمہوری ملک میں یہ فیصلہ نہیں کروڑوں ووٹرز کو دربدر کر دیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی بینچ نے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے بینچ نے جمہوریت کی منجی ٹھوک دی ووٹ کی عزت کی منجی ٹھوک دی سیویلین والا دستی کی منجی ٹھوک دی یہ فیصلہ کر کے اور اس فیصلے سے آگے سارے کئی کیس نکلیں اور ان میں سے ایک کیس ہے مقصود نشستوں کا کیس اب سپریم کورٹ کا تیرہ رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبھی بات وہاں ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ٹھیک تھا الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی کبھی بات ہو رہی ہے نہیں فیصلہ ہی غلط تھا الیکشن کمیشن نے کیا غلط تشریح کرنی تھی کبھی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی غلطی تھی کبھی بات ہو رہی ہے کہ طریقہ انصاف کی غلطی تھی کبھی بات ہو رہی ہے کہ یہ کنفیم تھی بھائی سیدھی سی بات ہے یہ سپریم کورٹ کی غلطی ہے پہلی غلطی کہ یہ بلہ چھینہ دوسری غلطی اگر اس کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی اور سپریم کورٹ خاموشی رہی تو وہ بھی خاموش رہی تو وہ بھی ان کی غلطی ہے تو یہ مقصود نشستوں کا کیس جاری ہے کہ طریقہ انصاف کی مقصود نشستیں جو دوسری جماعتوں میں بانٹ دی گئے ہیں اب سارے جج سار جوڑ کے بیٹھے ہیں بھائی سیدھا سادھا سا فیصلہ ہے یہ طریقہ انصاف کی نشستیں مقصود نشستیں ان کو واپس کی جائیں اور یہ سب مانتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف فیصلہ کیا فائز ساکازی بینچ نے بلہ چھینہ تو اب جب وہ فیصلہ غلط ہے یا اس فیصلے کی تشریح غلط کی الیکشن کمیشن ہے تو مقصود نشستیں میں آج ایک خوبصورت یوٹن آیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب جو اس وقت علم بغاوت بلند کر کے میدانوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے کی جماعت نے سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کی حمیت کر دی ہے جی ہاں کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے مطلب جو پی ٹی آئی کی طرح نشستیں چھین کر دوسری جماعتوں میں بانٹی Por اللہ جا کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے مولانا صاحب کی جماعت کو بھی نشستیں ملی جو ان کا حق ہی نہیں تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کا سپریم کوٹ میں موقف ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ٹھیک کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے بعد مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کی منجی ٹھوک دی الیکشن کمیشن جسیولین بارہ دستی کی منجی ٹھوک دی. الیکشن کمیشن نے تباہ و برباد کر دیا اس اس پورے نظام کو کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے زیرے تمام یہ جو دو آٹھ فروی دوزار چوبیس کا الیکشن ہوا یہ بترین دھاندلی کا الیکشن ثابت ہوا. یہ الیکشن سارے الیکشنوں کا باپ ہوا ہے. جب موریت بیچ دی گئی. اسمبلیاں بیچ دی گئیں. خرید دی گئیں بیچ دی گئیں. پیسے چلے پیسے لیے گئے. دی گئے. یہ باہر کا محقف ہے. اور باہر وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ سیز فائر کر کے کھڑے ہیں. طریقہ انصاف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کے ساتھ اب کوئی بیان بازی نہیں ہوگی. اور باہر مولانا صاحب یہاں تک طریقہ انصاف کے قریب آ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا وہ تو میرا ایک سیاسی بیان دے. باہر وہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو جمہوریت پر حملہ کیا الیکشن کمیشن نے اور پاکستان طریقہ انصاف کے نشستیں ان سے لے کر باقی جماعتوں میں بانٹ دیں. نہ صرف پہلا تو یہ جمہوریت پر حملہ کے طریقہ انصاف کے نشستیں ان سے چھین لیں. دوسرا یہ حملہ کہ وہ چھین کر دوسری جماعتوں کو دے دیں. اس میں مولانا صاحب ہمیتی ہے. ہمیت کر رہے ہیں سپریم کورٹ. یہی وہ منافقت ہے جو ہمیں لے ڈوبی ہے. سپریم کورٹ میں وہ الیکشن کمیشن کے ایک غیر قانونی عمل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کو کہا جا رہا ہے. ججز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا غلط فیصلہ تھا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح غلط کی الیکشن کمیشن نے. مولانا صاحب ہمیتی ہیں الیکشن کمیشن کے اور باہر وہ اس الیکشن اور اس الیکشن کمیشن کے مخالف ہیں یہ وہ منافقت ہے جو ہمیں لے ڈوبی ہے مولانا صاحب آپ کی جمہوریت کو سلام آپ کی ووٹ کی عزت کو سلام اور آپ کی اصول منطق اور اصول پسندی کو سلام اور جب سلام ہی پیش کرنا ہے تو ذرا صداقت صاحب جو کانسٹیبل ہیں راولپنڈی تھانا نیو ٹاؤن کے ان کو بھی سلام پیش کر لیں نو مئی کے ملزمان سے گرفتاری کے وقت لی گئی قیمتی اشیاء جو تھیں وہ کانسٹیبل صداقت صاحب نے جا کر مارکیٹ میں بیچ دی تیتیس ملزمان نو مئی کے بعد جب پکڑ تھکڑ شروع ہوئی تو تیتیس ملزمان پنڈی میں جو پکڑے جس میں صداقت صاحب بھی شامل تھے پکڑنے والوں میں ان سے جو اشیاء برامد ہوئی تھی جہانی گرفتاری کے وقت اگر اب اس وقت مجھے گرفتار کریں گے تو میری گھڑی ہوگی میرے پاس پرس ہوگا میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے میرے پاس ای ٹی ایم کارڈ ہوں گے تو یہ ساری جب گرفتاری کے وقت ملزمان سے چیزیں لے کر تحویل میں رکھی جاتی ہیں تاکہ جب ملزمان جیل میں جائے تو اس کو چیزیں حوالے کر دیں کہ یہ آپ کے گرفتاری کے وقت چیزیں ہیں اور جب اگر رہا ہو اس کو چیزیں دی جاتی ہیں کہ یہ آپ سے کے گرفتاری کے وقت چیزیں لی گئی ہیں تو صداقت صاحب نے جو تھانا نیو ٹاؤن راولپنڈی کے الکار ہیں کونسٹیبل ہیں جنہیں چھبیس جون کو گرفتار کیا گیا اور انکیوری میں انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے جو نو مئی کے ملزمان کو گرفتار کیا تھا تیتیس ملزمان کو ان کی جو چیزیں تھیں گاڑیوں کے ریجسٹیشن کاپیاں پاسپورٹس قیمتی گھڑیاں ایٹی ایم کارڈ سونے کی اشیاء موبائل فونز یہ سارے جو پڑے ہوئے تھے یہ اٹھا کر انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی ویسے تو جس ملک کے بڑے ملک بیچ دیں جس ملک کے بڑے سرے مل خرید کر بیچ دیں جس ملک کے بڑے ہائیڈ پارک حسن نواز ہائیڈ پارک حسن نواز کا تھا انہوں نے ملک ریاض کو نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے یہ کہانی بھی سامنے مارکیٹ میں آنے والی ہے کہ ہائیڈ پارک کیسے نواز شریف صاحب ایک بزنس مین کے پاس گئے ملک ریاض صاحب کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مشکل وقت ہے میرے بیٹے پر یہ ہائیڈ پارک آپ خرید لیں یہ مبینہ کہانی ہے جو میں سنا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے پر مشکل وقت ہے اس کا وان ہائیڈ پارک خرید لیں اور غالباً یہ اٹھائیس یا بتیس اٹھائیس ملین پاؤنڈ کا غالباً یہ وان ہائیڈ پارک تھا جو غالباً پچاس ملین پاؤنڈ میں بیچا گیا اس کی قیمت میں آپ کو بعد میں ساری جب میں کہانی ہے ایک کہانی اور اس سے جڑے کافی چیزیں ابھی رہتی ہیں تو اس وہ ہائٹ پارک کی ساری کہانی وہ ڈبل قیمت پر خریدنا اور وہ حسن نواز نے پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس اتنے اور وہ نواز شیف صاحب کا اور وہ نواز شیف صاحب کے ایک دوست بزنس مین کا ہے دوسرے بزنس مین کے پاس جا کر یہ بکوانا اور پھر آج وہ سارا بند ہو گیا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس کی بنیاد یہ ون ہائٹ پارک تھا یہ انکویری بند ہو گئی یعنی ہاتھی بند نکل گیا دم فس گئی عمران خان کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چل رہا ہے ون ہائٹ پارک کہانی ایون فیلڈ کہانی سرے مل کہانی ساریاں غیر تو ویسے تو جس ملک کے بڑے ہی ملک بیچ جائیں اور ملک ہماری نسلیں اگلی بیچ جائیں ہماری خوشالی اور ترقی بیچ جائیں اس ملک میں صداقت صاحب نے گھڑیاں ای ٹی ایم کارڈز پاسپورٹ گاڑیوں کریزیشن کافیاں یا ہم غریب نیچے آ کر انہوں نے جن کے ہاتھ جو لگا وہ بیچ رہا ہے تو نو مہی کے ملزمان کی اس نے چیزیں بیچ دی ہیں پولیس کے ریمانڈ میں دوز روزہ ریمانڈ دیا عدالت نے مان چکے ہیں ملزم صاحب لیکن چھوٹ جائیں گے کیونکہ جس ملک میں سرے محل خرید کر بیچ کر اس وقت زرداری صدر مملکت ہیں اور جس ملک میں ایک وقت میں نوازشی مجرم تھے اشتیاری تھے وانٹڈ تھے اور ناہل تھے اور اس وقت وہ پارٹی کے صدر ہیں اور بیٹی ان کی وزیراعہ لائیں اور بھائی ان کا چھوٹا وزیراعظم ہے اور وہ ملک کے پورے ملک کے قائد بن کر ہو ملک چلا رہے ہیں تو اس ملک میں صداقت میں بھی چھوٹی جانا ہے تو صداقت بھی چھوٹ جائے گا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے زوال کو عروج عدالتوں میں دیکھیں زوال کو عروج صحافت میں دیکھیں زوال کو عروج سیاست میں دیکھیں زوال کو Quag не کو احکمہ مساف میں دیکھیں زوال کو عروج کچھریوں میں دیکھیں لڑا ای ف بی آر ای نیب زوال کو عروج ملکی سپورٹ زوال کو اروج. معیشت زوال کو اروج. خارجہ پولیسی زوال کو اروج. داخلہ پولیسی زوال کو اروج. بحثیت قوم ہمارا اتحاد زوال کو اروج. بحثیت قوم ہمارا اکٹ زوال کو اروج. بحثیت قوم ہمارے جھگڑے نفرت تقسیم زوال کو اروج. فاکستان زندہ پاک.